تو جتنا مرضی دشمن سے بچنے کی کوشش کر دشمن دشمن ہے وہ تیری کوئی نہ کوئی کمی پکڑ لے گا اپنے آپ کو رب کی پناہ مید سنت کے طریقے کے مطابق رب تیری کمیوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے ہماری نمازیں اپنی مرضی کی صف اپنی مرضی کی کھڑے ہونے کے انداز اپنی مرضی کے روٹی کھانے کا طریقہ اپنی مرضی کا کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ حضور کا طریقہ کیا ہے اور ہیں ہم مسلمان اور زندگی وہ ہے رب کو محبوب اور مطلوب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خیر الحدی حدی محمد لوگو کائنات میں سب سے بہترین لائف سٹائل اور زندگی گزارنے کا طریقہ رب کو اگر محبوب ہے تو وہ تمہارے امام جناب محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تقاضے تیری بڑی پارٹی تیری پارٹی کی ایسی تیسی سنت کا استخفاف اور سنت کی اتنا دلے اور بے حیاء بن کے کچھ لے جا رہے ہیں کچھ لے جا رہے ہیں کچھ لے جا رہے ہیں تیرے امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیری میت کا حساب کتاب ہو رہا ہو اور تو گھر میں مٹن بانٹے بندہ بن اتنا اسلام سے باہر نہ نکل سعید ابن معاذ کو دعوی کی ضرورت ہے تو تیرے عزیز کس باقی مولی کائنات کا امام کرب کے ساتھ کل پڑا ہے اور تجھے ان سے بھی زیادہ ضروری کام ہے کم مزگم اوٹ زبا کر کے بانٹنے تک اپنے عزیز بھائی کی قبر پہ کھڑا ہو میں جس بھی قبر پہ جاؤں میں گھر والوں کو پبند کرتا ہوں خبردار اگر ہی لے تو حضور کی سنت کی مطابق یہاں بیٹھو اور اس کے لئے دعائیں مانگو کم مزگم پنتالیس منٹ تک بیٹھو او جی مہمانانو ملنا ہے مہمانانو دفعہ مار مہمانانو فلانے آئے نے فلانے آئے نے تینو ایتے بھی پارٹیاں پکتا ہونڈ دی پھائی تو ناک بچے ہونڈ دے چکرانچ مرے ہوئی کہ تجھے فکر نہیں اس نے دوبارہ آنا ہے حضور کی سنت کے اوپر جب تُو عمل کرے گا نا لوگوں کو پتا چلے گا کہ پھائی حضور کے فرمان کے مطابق وہاں ٹھہرا ہے رب تیری محبت میں اضافہ ہی کریں گے کمی نہیں کریں گے ربی شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو الوقدة من لسانی یفقہو ربی زدن علم سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال اللہ تعالی قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَقَالْ مَنْ يُتِئِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَعَ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلی اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِهِ وَقَالْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْلَامُ خَيْرَ الْحَدِّي حَدْيُ approximate صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدَاتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللہ کی حمد تعریف اور نبی کائنات علیہ السلام کی ذاتے کی رامی قدر پہ درود و سلام کے بعد قابل احترام دوستو بزرگو نوجوان بھائیو پردہ نشین اسلامی مو اور مہنو عزیز دل ننے منے بچو نوجوانوں آج کے خطبہ جمعہ میں سنت سنت کی اہمیت اس کی تعریف اور کچھ اہم ترین سنتیں جن کی طرف امومن ہمارا خیال نہیں جاتا ان کا ذکر ہوگا انتہائی توجہ رکھئے بات کو غور سے سنیے سمجھئے یاد کیجئے اور اللہ سے اس بات کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق مانگئے کائنات میں زندگی گزارنے کے بشمار طریقے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لائف سٹائل فلان کینگ کا لائف سٹائل کیا ہے فلان شہزادے کا لائف سٹائل کیسا ہے یورپ کے لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے نائجیریا کے لوگ افریقہ کے انڈین ہندو برہمن خطری فلان قوم کا لائف سٹائل یہ ہے چائنیز اس طرح زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح ہمارے ہاں بھی امیر طبقے کا لائف سٹائل متوسط طبقے کا اور غریب لوگوں کا ہم نے یہ سٹائل اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے افکار اور اپنے اپنے ارادوں کی بنیاد پہ ترتیب دیئے ہوئے ہیں ہمارا لائف سٹائل اللہ کو جو پسند ہے وہ لائف سٹائل وہ ہے جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی لائف سٹائل اس زندگی گزارنے کے طریقے کا نام جو ہے وہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری کوئی کام کیا تو وہ کام کیسے کیا کوئی عمل کیا تو اس عمل کرنے میں اس کام کرنے میں حضور سرور کونین کا طریقہ کیا تھا تو اس طریقے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنے کا ہو اسے کہتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں جتنے کام ہیں تمام کاموں میں میرے آپ کے لئے نمونہ کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات تو جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اس طریقے سے کھانا کھانا تو اس طریقے کو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کاری صاحب ایک اولہ دیکھو راش لگ گا ہے نا بچے نوں باؤ یہ سارے بچے اندروں اٹھ کے گئے ہیں یہ نا اندر نہ اٹھ دے آجے یہ گیٹ پہ جو بچے کھڑے ہیں کسی بچے کو اندر نہ آنے دیں یہ بچے اندر سے اٹھ کے باہر گئیں اسی لئے ہم نے روکا کہ بچے اندر نہیں آنے چاہیے جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطوے کا خاص احترام ہے تو آپ سے جو گزارش کرتے ہیں کہ بچوں کو باہر لے کے بیٹھیں وہ ہمارا کوئی ذاتی انتقامی کو رویہ نہیں وہ جمعہ کی حرمت کے تقدس کی پاسداری کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہننے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو لیٹنے کا طریقہ صبح بیدار ہونے کا طریقہ نکاح کا طریقہ تجارت کا طریقہ تو یہ سارے طریقے جو ہماری زندگی میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں اور سنت سے مرابق کیا ہے مراد کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں کسی امام کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو پورا دین جو ہے پورے کا پورا دین سنت ہے اور ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ سنت وہ ہوتی ہے جو پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے نہ پڑھیں نہیں یہ لفظ سنت کا معنی نہیں ہے یہ لفظ سنت کا مفہوم نہیں ہے سنت پورا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مثلا فجر کی نماز کی دو رکھتے ہیں ان دو رکھاتوں کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید میں تو کہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے کہ فجر کی کتنی سنتیں دو فرض کتنے ہیں دو وہ فرض پڑھنے کس طرح ہیں کس نے پڑھ کے دکھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائی اور فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھیں حضور نے صحابہ نے پڑھی اب فجر کی سنتیں جو دو ہیں وہ بھی رسول کے طریقے کے مطابق اور فجر کے دو فرض بھی رسول کے طریقے کے مطابق تو فجر کے فرض بھی سنت اور فجر کی سنت بھی سنت پورا دین محمد الرسول اللہ کی سنت ہے ہاں اس سنت میں سے بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں نفل ہیں اسلام میں صرف دو ہی قسم کی عبادتیں ہیں یا فرض عبادتیں ہیں یا نفل عبادتیں ہیں فرض بھی سنت ہے اور نفل بھی سنت ہے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر کے فرض چار قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں کس نے پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس نبی نے یہ چار فرض پڑھے اسی نبی نے ان چار فرضوں سے پہلے چار سنتیں پڑھی تو میرے آپ کے ذہن میں یہ جو تصور ہے کہ سنتیں پڑھنے تب بھی ٹھیک ہے سنتیں نہ پڑھیں تو سنت سے مراد غیر اہم چیز ہوتا ہے اور فرض سے مراد کوئی اہم چیز ہوتا ہے یہ تقسیم جو میرے آپ کے ذہن میں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پورا دین سنت ہے دین میں داخل ہونا اور دین کے ہر حکم پہ عمل کرنا یہ اپنے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا حاج صحابی مال پہ فرض ہے اور یہ فرض حاج کس کے طریقے کے مطابق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تو کس کی سنت کے مطابق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو نماز کے لئے فرض ہے وضو کس کے طریقے کے مطابق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایک کلی کافی ہے کافی ہے حضور کا طریقہ رہا ہے دو کلیاں کافی ہیں کافی ہیں حضور کا طریقہ رہا ہے حضور کی سنت ہے تین کافی ہیں چار نہیں جائز نہیں چار کلی کرنا رسول کا طریقہ وضو فرض ہے لیکن کس کی سنت کے مطابق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق تو سمجھ لو کہ پورے کا پورا دین میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں نے اس میں تقسیمیں کر دیں کہ حدیث اور ہوتی ہے سنت اور ہوتی ہے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں یہ تین قسم کی ہوتی ہے سنت ہو یا حدیث حضور نے کوئی کام خود کیا ہو حضور نے کوئی کام فرمایا ہو حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور حضرت نے اس کام پہ خموشی فرمائی ہو اسے حدیث بھی کہیں گے اسے سنت بھی کہیں گے جو کام رسول اللہ نے کیے سارے محمد الرسول اللہ کی سنت جو کام رسول اللہ نے فرمائے پورا دین دین میں جو بھی حضور نے فرمایا وہ حضور کی سنت اور جو حضور نے فرمایا اس سنت میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ چیزیں نفل ہیں فرض جب کام کرنے ہیں طریقہ محمد الرسول اللہ کا نفل کام کرنے ہیں تو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج تک جو بھی کام کرتے آ رہے ہیں تھوڑی سی رہنمائی لے لیں کہ کیا وہ آپ کے کام کرنے کا طریقہ نیکی کا کوئی کام کرنے کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں بعض بندے صدقہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں گھر کے اندر جب بھی کوئی سختی آتی ہے بکرے کی خیر نہیں ایک تو گھر کے اندر سختی آئی ایک بیچارے بکرے پہ سختی آگئی تو کیا مشکل وقت میں صدقہ کرنے کا کوئی مسنون طریقہ بھی ہے ہاں ہے اللہ نے خوشی دکھائی تو خوشی کے موقع پہ مٹھائی بانٹتے ہیں اور شغر والے بیچارے پریشان ہیں اور مٹھائی مافیا آیاشی کر رہے ہیں سہر سے کھلوار ہو رہا ہے تو کیا خوشی کے موقع پہ کوئی صدقہ کرنے کا مسنون طریقہ بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں ہے آپ کپڑے خرید رہے ہیں کپڑے آپ نے سلائی کروانے پہننے کیا اس سارے کام میں آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں یا کوئی محمد الرسول اللہ کا طریقہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر کام اور ہر عمل میں مرکز بیت رزوان میں آنے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں عظیم اختر آپ کے بھائی بیٹے کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر کام کے اندر ہم نے آئندہ کے بعد راہنمائی لینی ہے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے چار بار جان بوجھ کے کلی کرے اس کا وضو نہیں اور ایسے وضو سے پڑی گئی نماز نماز نہیں فرض چار ہیں سواب کی نیت سے پانچ بڑے حضور کے طریقے کے مطابق نہیں آزان حضور کے سامنے ہوئی صحابہ نے دی جس طرح حضور نے سنی صحابہ نے دی اس طریقے کا نام سنت نبوی ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس سنت کے بغیر اگر فرض بھی پڑے جائیں تو قبول نہیں اس طریقے کو چھوڑ کے رب کو منایا جائے رب نہیں مانتا اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو دیکھنے کو تو بھلا لگتا ہو لیکن حضور سے اپروب شدہ نہ ہو اس طریقے سے رب نہیں ملتا جگ نہیں ملتا ہماری نمازیں اپنی مرضی کی صف اپنی مرضی کی کھڑے ہونے کے انداز اپنی مرضی کے روٹی کھانے کا طریقہ اپنی مرضی کا کب کھانا ہے کیسے کھانا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ حضور کا طریقہ کیا ہے اور ہیں ہم مسلمان اور زندگی وہ ہے رب کو محبوب اور مطلوب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خیر الحدی حدی محمد لوگو کائنات میں سب سے بہترین لائف سٹائل اور زندگی گزارنے کا طریقہ رب کو اگر محبوب ہے تو وہ تمہارے امام جناب محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ صدقہ کرے آج آپ کو ایک حدیث سناؤں افضل ترین صدقے کے بارے یہ باہر والے برامدے والے ساتھیوں سے میں مخاطب ہوں سہن والے ساتھیوں کو اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ مجھ کو بتائیں کہ میں افضل ترین صدقے کے بارے آپ کو ایک حدیث سناؤں باہر سے سر ہلے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میری آواز الحمدللہ صاف باہر جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا صدقہ صوفی صدی قبول ہو جائے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ کاش اللہ ہمیں ایسا صدقہ کرنے کی تفیق عطا فرما اچھا ہر شخص کے ساتھ خاندان میں کوئی نہ کوئی آدمی ہوتا ہے جو کیڑ رکھتا ہے بغض رکھتا ہے بڑی نفرت رکھتا ہے اور بندے کو کنفرم بتا ہوتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ کوئی موقع دشمنی کا جانے میری بیٹھی کا رشتہ کوئی دیکھنے آئے یہ کیڑے ڈال کے واپس بیجتا ہے ہر جگہ مجھے زلیل کرتا ہے اور پکا ٹھکا میرا دشمن ہے اسے کہتے کاشے کیا کہتے ہیں کاشے خاندان میں سب سے بڑا دشمن کینا پرور بغض پرور بقاعدہ عزت کو خراب کرنے والا ہمیشہ چوبیس گھنٹے بقاعدہ مقصد حدف سمجھ کے بندوں کو کھجل کرنے والا خار کرنے والا رشتہ دار کے جس سے گندہ رشتہ دار بندے کا کوئی نہ ہو ہوتا ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہم اس کے جاتے نہیں وہ ہماری شادیوں پہ آتا نہیں بغض ہوتا ہے بد کرداری کی الزام تراشی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے وہ خاندان میں ہوتا ہے کسی کا کوئی نہ کوئی حضور نے فرمایا کہ میری امت کے کسی شخص کا افضل صدقہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے اس رشتہ دار کو دے جو رشتہ دار سب سے بڑھ کے کی نہ پرورو لو بھی بھاس گئے ہیں سارے عزی اللہ سانو معاف فرمائے جیڑ جیڑے سمجھ دیں بھاس گئے ہیں وہ معافی مانگ لو میں تا سمجھ دیں بھاس گئے ہیں میں تا کہنا اللہ سونے میں نو معاف فرما دے جیڑا بندہ ساڑے نہ دشمنی رکھ دا ہے گندیاں کر دا ہے جگہ جگہ بدخونیاں کر دا ہے لتاں کھچ دا ہے کارو بار وے کے سڑ دا ہے جادو ٹونے کر دا ہے کدے تم تولوں دا ساڑی اولاد تے رشتے ہون نہیں دن دا اسی دا قتل کرنو پھر دیں انو اسی دا بدھوں مانگ دے ہیں تی حضور دا طریقہ ہے کہ انو صدقہ دے ہو تی ہیں اسی اہل سنتاں کیاں سارے کیاں اہل سنتاں اہل دیساں تو اسی میں نو دسو اس پورے مجمع چون کی دا اے سنت اے عمل ہے سونے آسانو معاف فرما دے لو بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ آواز نہیں آئی کچھ ہی آواز نا ہے انشاءاللہ جمعہ کلہ سون کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا سون کے سیکھ کے عمل دا جذبہ لے کے سونے کو عمل دی توفیق مانگ کے پھر جانا افضل صدقہ الصدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ علیہ السلام کا معمول بڑا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل ہے آپ جب یہ دیکھتے کہ فلان بندے میرے دشمن ہیں یا مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے یا اسلام میں ابھی آئے نہیں ہیں یا میں یہ سمجھوں آج کے دور میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ فلان قبیلے کے لوگ یا فلان علاقے کے خاندان کے اور فلان میرے عزیز کے بیٹے بچے مجھے پسند نہیں کرتے تو ان کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو اس صحابی کو پابند فرماتے کہ میرے صحابی وہاں جا کے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا وَلَا تَزْعَرْهُمْ عَلَيَّا کہ تیری اس حرکت سے وہ میرے خلاب بڑک اٹھیں اپنے ملازم کو جب کسی پارٹی کی طرح بھیجنا ہے جس کے ساتھ کوئی چپکلش کے انسان کو خدشات ہیں تو بھیجنے والے بندے کو پابند کرنا ہے بعض دفعہ ہمارے ملازم یا ہمارے جاننے والے ہمارا پیغام لے کے جاتے ہیں اور اس رویے کا اظہار کر کے آتے ہیں کہ وہ بنتی بات بھی بگاڑ دیتے اور بگڑتی بات کو صدھارنے کے لئے کسی کو پابند کرنا کہ ہر اس حرکت سے اجتناب کرے کہ جس حرکت سے لڑائی بڑھنے کے امکانات ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی بھیجے تو یہ کہے کہ وہاں چاور کے ساتھ بات نہ کرے اور کبر کے اس اظہار سے نہ بیٹھے کہ وہ مزید میرے خلاب اڑک اٹھیں یہ لوگوں کو قریب کرنے کا یہ نہیں کہ ذلکاش شہ بغض اور کینا پرور رشتہ دار کو اگر صدقہ دینے کے لئے یا توفہ دینے کے لئے بیجنا ہے تو جانے والا اس انداز سے دے کر کے آئے جسے کسی فقیر کو بھیک دے کے آ رہا ہے اس انداز سے اگر کوئی بندہ میرے خلاف ہو سکتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو روکوں کہ ہر اس انداز سے بچے جس انداز سے میری پہنچنے والی چیز کی بیتوکیری ہو سکتی ہے ان ذرائع کو دیکھوں ان اسباب کو دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق فرمائی دانتوں پہ ہم سبھی مسواق کرتے ہیں حضور نے مسواق زبان مبارک بھی بھی فرمائی جبتی ترچے تھلی اپنے حلق مبارک میں بھی فرمائی نرمی سے اور اس کے بعد اپنی پسلیوں کی ایکسرسائز اور واق بھی کروائی اور جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ کام یہ کیا کہ حضور نے مسواق فرمائی کیا اس سنت پہ میرا آپ کا میری ماؤں بہنوں کا میرے دوستوں کا عمل ہے رات سونے سے پہلے حضور نے مسواق فرمائی بلکہ فرمایا کہ لازم پکڑو مسواق کو میں تو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا اس لیے نہیں کی کہ مشقت نہ ہو تو مطلب یہ کہ اسے سنت کہہ کر کے اپنے ذہن سے دور بھی نہ کیا جائے سنت ہی ہے کر لیں تو ٹھیک نہ کریں تو نہیں کوئی مسئلہ فرمایا کہ سونے سے پہلے مسواق کرے اگر دودھ پیا ہے تو کلی کرے شیک پیا ہے تو کلی کرے یہ حضور کی سنت ہے یہ دعا پڑے اللہمہ بارک لنا فیہی وزیدنا منو اور بستر پہ آئے تو سنت ہے کہ تین بار بستر کو جھاڑے ہم کہتے ہیں بستر صاف ہے ٹھیک ہے صاف ہے لیکن سنت پہ عمل کرو سائنس آج اس میراج پہ پہنچی ہے کہ دیکھنے کو بستر صاف بھی نظر آتا ہو اگر اس بستر پہ کوئی لیٹ کے اٹھ کے گیا ہے تو انسان کے کتنے خلیے اور ایٹم وہ ٹوٹ کے بستر پہ گرتے ہیں جو آنکھ تو نہیں دیکھتی لیکن دوربین اور خردبین کی آنکھوں نظر آتے ہیں خردبین کی آنکھوں تو آج نظر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا اور دوسرا بندہ جب اس بستر پہ آ کے لیٹتا ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں اسی طرح جنابت کے بعد جسم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے جو خلیے ٹوٹ کے بستر پہ گرتے ہیں وہ صحت کے لیے مزر ہیں اس لیے حبیب نے فرمایا کہ اٹھ کے وضو کر کے دوبارہ آ کر کے لیٹے تاکہ اس کے جسم کے ایسے خلیے ٹوٹ کے اس کے گھر میں بیماری نہ پھیلائیں جو وضو کے بغیر ٹوٹ سکتے ہیں کیا میرے نوجوانوں کا حبیب کی اس بابرکت اور مبارک سنت پہ عمل ہے تو سنت کی اہمیت کا ایک اندازہ ہم اپنی توجہ سے بھی لگا سکتے ہیں سنت کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے اگر ہم توجہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے میری آپ کی نظر میں سنت کی اہمیت نہیں اور جس کی نظر میں سنت کی اہمیت نہ ہو اس بندے کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں اور بستر جانپ کے صاف کر کے اس رہانے کے ساتھ جھاڑ کے بستر پہ بیٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑے بسم کا ربی وزات جمبی وابی کا ارفعو ان ام سکتا نفسی فرہمہا وان ارسلتا فافظہا بیما تحفاظو بھی عبادک الصالحین اے اللہ میں اس بستر پہ لیٹنے لگا ہوں تو میری عزت میری جان میری روح کی حفاظت فرمانا میں تیری طرف چہرہ کر کے تجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے یہ روح میری نیند میں ابھی اڑ جائے گی پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی اگر تُو پکا اس کے پاس رکھ لے تو مجھے بخش دینا اگر واپس بھیج دے تو میرے جسم میں اسے داخل کر کے میری اسی طرح حفاظت کرنا جس طرح تُو نیک و کار بندوں کی حفاظت فرماتا اور جب بستر پہ لیٹے سنت طریقے کے مطابق لیٹے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے کان کے نیچے رکھ کے مشقل ایمن اور پھر قبلہ طرف رخ کرنے کی کوشش کرے کہ مو قبلہ طرف ہو اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے کان کے نیچے دائیں کان کے نیچے ہو وَآخِرُ وَجَعَلَهُنَّ لَا تَتَكَلَّمْ بَعْدَا باتیں کر لے جو ٹیلی ویزن پہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بری چیزیں تو چھوڑ دیجئے بار بار حکم دیتا ہوں شریعت نے بار بار حکم دیا چیزیں چھوڑنے کا اور میں خطبوں کے اندر آپ کو توجہ دیلاتا رہتا ہوں اور اگر اچھی چیز بھی دیکھ رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں تو آخری کلمات سونے سے پہلے حضور نے فرمایا جو تیرے ہونے چاہیے وہ کون سے کلمات ہیں اس کے بعد پھر تو بات نہ کرے اگر بات کرے تو پھر دوبارہ پڑے اگر تیری زبان پہ سونے سے پہلے اے میرے صحابی یہ آخری کلمات نکلے اور اس کے بعد تو سو گیا فَإِنْ مُتْتَ لَيْلَةَكْ اور اس رات تو مر گیا تو اس رات تو مرا تو فطرت پہ مرا اور اس موت کے بعد جب تیری آنکھ کھولے گی تو اللہ تو ججنة الفردوس آتا فرمائے گا بخاری شریف کی حدیث کیا سنت کے مطابق ہم سوتے روٹی کھائی جنابیری ڈکار مارے پیپسی پی اور سامنے ٹیلی ویزن چل رہا ہے اور مراسی اور بھانڈ چل رہے ہیں ہے جی لڑائی بڑائی کرتے بچے رو رہے ہیں بیویوں کے ماں کے اور جنابیلی سلاتے دلاتے اسی طرح نیند آگئی دعا کا احتمام نہیں گھر میں خیر نہیں برکت نہیں امن نہیں چین نہیں وہ جملے سنو اور یاد کرو اللہمہ اسلمت وجہی الیک وفوزت امری الیک وعلجعت ظہری الیک رغبتا ورہبتا ولا ملجا ولا من جا منکا الا الیک آمن تو بکتابک اللہذی انزلتا وابی نبیک اللہذی ارسلتا ان جملوں کو اپنے رات کے آخری جملے بنا تیرا آخری کلام یہ ہو اور پھر دائیں ہاتھ کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کے سو جا اگر تو اس رات مر گیا تو حالت اسلام اور فطرت میں مرا صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو طریقہ ہمیں معلوم ہو جاتا اس طریقے پہ ہمارا تب تک عمل رہتا جب تک کہ فرشتہ آ کے روح کو ہاتھ نہ ڈال لیتا ہمارے گھروں میں حضور کے طریقوں کی مخالفت ہے کیا میرے بھائیوں ہمارے گھر میں یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے کھانے میں کسی کو شریک کریں ہر سالن میں ہمسائے کو ریڑی بان کو دروازے سے گزرنے والے کسی چھابڑی فروش کو اگر بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو کسی سیکیورٹی گارڈ کو حضور نے فرمایا مجھ محمد کا یہ طریقہ ہے کہ سالن کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے اور اس سالن کے اندر برکتیں اور خیریں پیدا ہوتی ہیں وہ جس جسم اترتا ہے وہ اس جسم کے لیے خیر برکت عزت اور اللہ کی طرف سے رحمت کا باعث بنتا ہے ہم تو اچھی چیز اپنے لیے چھپا کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں چھپانے میں شاید میری طاقت اور قوت کا راز ہے اس میں شراکت کے اندر اللہ نے خیر اور قوت کے راز رکھتے ہیں فرض نماز کے لیے صف بندی فرض ہے حاضبین المناقی بیولا اقدام پہلے پاؤں نہیں جوڑے جائیں گے پہلے کندے سے کندہ جوڑا جائے گا جب کندے سے کندہ جڑتا ہے تو پاؤں سے پاؤں خود جڑ جاتا ہے ایڈی سے ایڈی جوڑی جائے گی پنجہ آگے پیچھے ہو جو تو کوئی مسئلہ نہیں نماز پڑھنے سے پہلے صف بندی کا ہمارے ہاں کوئی احتمام نہیں حضور نے فرمایا من قطع صفن قطع اللہ لہو جو صف کو توڑتا ہے درست نہیں کرتا اللہ اسے توڑے ومن وصل صفن وصل اللہ لہو جو صف کو جوڑتا درست کرتا ہے اللہ اسے جوڑے اور اسے بھی سیدھا اور درست کر دے حضور کا ارشاد ہے جو صف بندی کا احتمام کرتا ہے اس صف بندی کے احتمام پہ اللہ ایک نماز کی صف بندی کے احتمام پہ اس کے لئے جنت میں ایک محل تامیر فرما دیتے ہیں یہ سنت کے احتمام کی برکت ہے رسول کے طریقے کی برکت ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہ پڑھ کتنے پرے پروفیسر ڈکٹر اور خاص طور پہ یہ سیاست دان ان کو نماز پڑھتا دیکھیں تو ترس ہاتا ہے اور یہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا رکو کیسے جانا ہے رکو سے اٹھنا کیسے یہ چوری نکل مارتے کیمرے کی آنکھ میں پکڑے جاتے ہیں اتنے بدنماں ہیں سیاست کے اندر تو انہیں لارڈ میں کالے کے تمام آئین و قوانین اور انگریزی جمہوریت کی تمام تر دعو بیج کا پتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں بتا کہ نماز کس کے کہے پہ پڑھنی ہے اور کس کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے اگر محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی نماز ہے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ طریقہ کیا ہے توفیق نہیں کہ آج تک کبھی پوچھاؤ کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر جب ہاتھ بانتے تو کس طرح ہاتھ بانتے تھے ابو حمید سعیدی سب کہیے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل ادیس بھائیوں یہ ٹوٹی پھوٹی رفول یہ دین کرنے سے باز آجاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس ایک رفول یہ دین پہ جب یہ سنت سے موافقت کر جاتی ہے اللہ دس نیکیوں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں ابو حمید سعیدی سب کہیے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیال ازنئیہ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک احتمام سے اٹھاتے انگلیاں جڑی ہوتی ہیں ہاتھ قبلہ روخ ہوتے اور اس طرح چند لمحوں ساتھوں کے لیے ہاتھوں کو روکتے حسیدہ موضوع کر دے تو رہے ہونے ہیں ہونے سی بازو صدا کر دے ہیں یہ ڈے کالے رندے نہیں کی دے تو دل میں کیا ہے کہ نماز نہ رہ جائے نماز رہ جانے کا اتنا نقصان نہیں جتنا سنت کے مطابق رہ جانے کا نقصان ہے اتمنان وقار سیہ یہ بازو سیدھی کرنے کی عادت نماز کے دوران یہ ٹھیک نہیں پہلے پوری تیاری سیہ حیالہ ازنئیہ ہاتھ اٹھاتے خاموش رہتے خاموش رہتے ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر سکون سے ہاتھ باندھتے اور ہاتھ باندھ کے کلائی کلائی سے پکڑتے اور پھر کہتے اللہ اکبر سانت آئیتیں گریری پتہ ساڑا اللہ اکبر پہلو رفویدین بھاچ رفویدین پہلو اللہ اکبر بھاچ سنت کیا ہے ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں داخل ہونے کا بابرکت اور مبارک طریقہ ہاتھ اٹھا سکون کے ساتھ ہاتھ سیدھا کر انگلی جوڑ ہاتھ قبلہ رخ رکھ کان سے اوپر نہ جائے لوگ کے برابر ہو کندے کے برابر ہو دھونو روایات دھونو طرح ثابت ٹھہر سکون کر تیزی نہ کر جلدی نہ مچا اور یہاں لاکے ہاتھ سکون کر کے سکینت کے ساتھ پھر تسلی سے ہاتھوں کو باندھ اور زبان سے کہے اللہ اکبر رکو کے لئے تیاری کر رہا ہے ہاتھ اٹھا سکون کی رفولی دین رکو سے سر اٹھا ہاتھوں کو لے کے آ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا و لکا الحمد حمدا کسیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علی کما یحب ربنا و یرضا مل اسمواتک و مل اعرضک و مل اما شیطا و ما بینہما من شی احق ما قال العبد کلونا لکا عبد اللہم لا مانی لما آطیت ولا موطی لما منعت ولا ينفوز الجد من کل جد یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو سے اٹھنے کا مسنون طریقہ اور سجدے کی دعاوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان پاؤں کھڑے کر کے اوپر بیٹھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے لیکن اس سنت پر ہمارا عمل نہیں ہے یہ ہم عموماً تلاوت کا جو سجدہ آتا ہے اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں ایسے ہی ہے نا یہاں تراویوں میں میں نے بتایا ہے یہ سجدہ تلاوت میں پڑھتے ہیں لیکن یہ سجدہ تلاوت کی دعا نہیں ہے بلکل ثابت نہیں یہ عام سجدے کی دعا ہے سنت دعا کیا ہے حضور نے کون سے پڑھی ہم نے یہ لکھ کر کے باہر لگا دی جاؤ سجدہ تلاوت کی آج مرکز بہتری زبان سے سنت کے مطابق دعا یاد کر لے جاؤ اور ساری زندگی سجدوں میں پڑھتے رہو گے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے اس عجر کی اندر ہمیں بھی شریک کر دی ہے یہ صرف ایک دعا ثابت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سجدہ تلاوت کی نماز کے اندر سورہ سجدہ پڑھی اور سجدہ آیا اس سجدے کے اندر یہ دعا ہے عام تلاوت کے دوران سجدہ آیا تو ساری زندگی سن کے ساجہ دا وجہ علی اللہ سے پڑھتا رہا اگر کسی سنت سیکھنے والے سکھانے والے کی بزم درسگاہ میں بیٹھتا تیری زندگی بدلتی اور تجھے محمد الرسول اللہ کی بے شمار سنتوں کا پتہ چلتا تو سجدہ تلاوت اس کی مسنون دعا صرف ایک ہے اللہم اکتب لی بیہا اندکہ اجرہ اے اللہ میرے اس سجدے کو عجر بنا کے لکھ دے وزا انی بیہا وزرا خدا یا اس سجدے کے عوض میرے بوجھ ہلکے کر دے وجعل حالی اندکہ زخرا میرا یہ سجدہ تیرے پاس بطور امانت جمع ہے جب میں مر کے تیرے پاس آؤں میری امانت مجھے واپس کرنا تو امانتوں کو واپس کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي کَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَعُود میرے اس سجدے کو اس طرح قبول کر لے جس طرح تُو نے اپنے بند دعود کے سجدوں کو قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کہاں تک سناوں کیا کیا سناوں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں حضرت سعید ابن معاز سب کو رضی اللہ تعالی یہ مدینہ کے سردار تھے تیس سال کی عمر میں سرداری مل گئی اور اپنی پوری سرداری کی تمام تر صلاحیتیں محمد الرسول اللہ کی محبت میں وقف اور قربان کر دیں سرداری سے جتنا فیدہ اٹھایا حضور کے دین کے احیاء کے لیے اٹھایا حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے اٹھایا اور حضور کی بیعت کی تو کہا حضور سارا قبیلہ میری تمام تر صلاحیتیں آپ کے لیے آئندہ کے بعد وقف ہوں گی میری تمام ترتوانائیاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور کسی ذاتی کاروبار کے لیے کسی قبیلے کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں یہ ساری طاقتیں آپ کے دین کے مفاد کے لیے استعمال ہوں گی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں غزوہ احضاب میں انہیں زخم لگا بڑا گہرہ زخم انہیں محسوس ہوا کہ اس زخم پہ ان کی جان چلی جائے گی اب یہ بھی سنت ہے کہ کسی نیکی کے کام کو کرنے کی امید پہ خدا سے زندگی مانگنا کہا اے اللہ میری دلی خواہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں لڑائیاں ہوتی رہیں انہوں نے تیرے رسول کو مکہ سے نکالا اور تیرے رسول کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی اگر ان کے ساتھ دوبارہ کبھی جنگ ہونی ہے تو تجھے تیری عزت کا واسطہ میرے زخم کو سلامت کر کے تب تک زندگی دے دے تاکہ میں تیرے رسول کے ساتھ مل کے اپنے کلیجے کو تھنڈا کروں ان کافروں کو مار کے جنہوں نے تیرے حضور کو دکھ پہنچائے ہمارے حبیب کو تکلیفیں پہنچائیں کسی نیکی کی بقا کے لیے زندگی مانگنا نیکی کا خیال ہوگا تو مانگیں گے ہم تو سارے زندگی سے تانگ ہیں ہر بندہ مرن و دھان لبد ہے اور ہر بندہ دوسرے سرچاردہ و دھرد ہے زخم ہے شدت کی تکلیف ادھر سے دعا مانگی ادھر سے اللہ نے زخم ٹھیک کر دی اور بنو قریضہ کا واقعہ جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جج بنایا تیس سال کا نوجوان سرداری کی کرسی پہ بیٹھا اور سنتیس سال کی عمر ہے احضاب کے موقع پہ بنو قریضہ کے بارے تاریخی فیصلہ سرزد کرتا ہے کہ تمام باغیوں کی گردنیں اتار دی جائیں اور جب یہ آیا حضرت سعید بن معاذ حضور کی بارگاہ میں آئے سنتیس سال کا نوجوان چالیس سال تک قرآن مجید نے جوانی کا ہے اور چالیس سال کے بعد عقل و دانش تکمیل کو پہنچتی ہے لیکن ان سے اللہ نے چالیس سال سے پہلے ہی بے شمار کام لیے تو چونکہ اسلام کے لیے ان کی خدمات تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا قوموا الہ سیدکم اٹھو اور دو چار قدم آگے اٹھا کے اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو دیندار بندے کو اٹھ کے دو چار قدم آگے اٹھا کے ملنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے اٹھ کے اپنی جگہ پہ کھڑا رہنا منع ہے ایک دو قدم اٹھانا یہ مسنون دیندار بندے کو جس کی وجہ سے دین کو نصرت پہنچی ہو اسے عزت دینا یہ دین کو عزت دینے کے مترادف ہے اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہن لگے اے اللہ میرا خیال کہتا ہے کہ قریش اب دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اسی زخم میں مجھے اپنے پاس بولا تاکہ میں بھی شہادت سے سرفراز ہو جاؤں پھر وہ زخم کھلا اور اسی زخم میں وہ جامع شہادت نوش کر گئے تو ایک دیندار بندے کو عزت کس طرح دینی ہے یہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں علماء مشایخ اساتذہ جن سے اگر آپ کی محبت ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حضور کو جب ان کی شہادت کی اطلاع پہنچی حضور بے چین ہو کے تیزی سے بھاگے کہ آپ کے کندہ مبارک سے چادر نیچے آ رہی اور آپ کا چادر کی طرف دھیان نہیں آپ انتہائی تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے کہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے تسمیں بھی ٹوٹ گئے اور ہم نے کہا حضور آپ بہت زیادہ تیزی سے جا رہے ہیں تو فرمایا میرے صحابہ خدشہ ہے کہ کہیں ہم سے پہلے آسمانوں کے فرشتے ساد ابن معاذ کو غسل نہ دے دیں اور محمد اس کو غسل دینے سے محروم رہ جائے نیک بندے کے غسل میں شریک ہونا یہ تھے ماشاءاللہ جنہیں شہری باؤں نے کاتن شاٹن پا کے نا نوان تو وہان تو بیاد مامے خان بڑھ کے اتیا کے آہ تھوڑا جا ہنو کر لو آہ تھوڑا جا ہنو آہ دو منٹ ٹھہر جو عجیب پاتے خان ہے جنازے میں شریک ہونا دکھانے کے لئے غسل کے لئے بندہ ڈونڈنا اور کائنات کے امام کی سنت کیا ہے کہ میرے صحابہ کہیں ساد ابن معاذ کے جنازے میں آسمان کے فرشتے ہم پہ سب کتنہ لے جائیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غسل دینے کے عزاز سے محروم ہو جائیں حضور نے غسل دیا صحابہ نے غسل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خیراجِ عقیدت پیش کیا فرمایا اے سنتیس سال کے نوجوان سردار تُو نے رب کے حبیب سے جو وعدے کیے وہ تُو نے پورے کیے اور رب نے تیرے بارے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں میں محمد کہتا ہوں رب بھی وہ وعدے پورے فرمائے گا صحابہ نے میت اٹھائی تو میت مبارک حل کی کہ حضور میت کا بوجھ نہیں بلکل حل کی حضور نے فرمایا حل کی کیسے نہ ہو آسمان سے ستر ہزار فرشتے سعد ابن معاز کی میت کو اٹھانے کے لئے آئے مدینہ کا سردار جس کی عزت سرداری جس کا کاروبار حضور کے دین کی اشاعت کے لئے وقف ہو گیا اور ایسے بندے کے ساتھ حضور کا رویہ اور حضور کا عمل لیکن اس کے باوجود احتزہ عرش اور رحمان رب کا عرش بھی جھوما ستر ہزار فرشتے جنازے میت میں آئے حضور نے فرمایا زم القبر زم قبر نے انہیں تھوڑا سب دھائیں بائیں سے قبر نے ان کو درمیان میں پسیجا کٹھیا قبر نے اور اگر کوئی قبر کی گھٹن سے بچتا تو ساتھ بچتے لیکن بعد میں اللہ نے اسے کشادہ کر دیا دعا مانگا کرو رب تمہاری قبروں کو کشادہ کرے اتنا بڑا دیندار حضور نے جنازہ پڑھایا چار سے حبا قبر میں اترے حضور نے غسل دیا اور جب قبر میں اتارا تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ اڑا آپ نے تین بار کہا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا چہرہ متغیر دیکھا کیا ماں مرنے کے بعد قبر پہ کھڑا ہو کے تجھے ماں کا دکھ یاد آتا ہے اس کے بچھوڑے کا یا اس کی قبر کی شدت پہ تیرا چہرہ متغیر ہوتا ہے آہ اپنا طور طریقہ بدل ماں کے غم دکھ کے اندر اتنی پریشانی کا اظہار نہ کر جتنی پریشانی کا اظہار اس کی قبر کی کیفیت پہ تیرے جست و اتھر پہ تیرے باپ کے تیرے بھائی کے تیرے دوست کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چہرے کا رنگ بدلا ان کی فراقت پہ نہیں بدلا ان کی جدائی پہ نہیں بدلا قبر کے اندر جب گھٹن کی کیفیت ہوئی تو حضور کے چہرے کا رنگ بدلا اور حضور نے کہا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے سبحان اللہ تمام صحابہ اکرام بھی سبحان اللہ کہنے لگ گئے اللہ تو پاک ہے یعنی اپنے بندے کی پکڑ سے پاک ہے تو نہ پوچھے تو پاک ہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تغیر فتغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا آپ کا چہرہ اطحر کا رنگ بدلا اور آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام صحابہ اکرام جس طرح کلیجہ مٹھی میں سمٹ آتا ہے احضاب کے موقع پہ ایسے ہوا کلیجہ موں کو آنے لگا اور جب کبھی ہمیں بھی محسوس ہو کہ فلان پارٹی آ رہی ہے یا فلان کوئی بندہ آ رہا ہے میرا عیب میری کمزوری اس پہ ظاہر نہ ہو جائے صحابہ نے کہا حضور دشمن پہ کمزوریاں ظاہر نہ ہو جائیں تو سننا طریقہ کیا ہے فرمایا میرے صحابہ رب کی طرف توجہ کر کے کہو اللہم مستر او راتینا اے کمزوریوں پہ پردے ڈالنے والے آج محمد کے غلاموں کی کمزوریوں پہ پردے ڈال دے تو جتنا مرضی دشمن سے بچنے کی کوشش کر دشمن دشمن ہے وہ تیری کوئی نہ کوئی کمی پکڑ لے گا اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے سنت کے طریقے کے مطابق رب تیری کمیوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے وامر رواتنا سبحان اللہ تین بار کہا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا پریشانی کی قفیت میں اپنے صحابی کی اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہا تمام صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کہا فرمایا کہ قبر قریب ہوئی تھی اور قبر تھوڑی سی تنگ ہوئی تھی پھر اللہ نے اس قبر کو کشادہ کر دیا اپنے بھائی کے لئے دعا مانگو اور گھر والوں کو کہا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے کرب کے ساتھ توجہ کے ساتھ تب تک دعا مانگیں جتنی دیر اونٹ زبا کر کے گوشت بنا کے تقسیم کرنے پہ لگتی ہے کون اولاد ہے جو ماں باپ بھائی عزیز خاندان کی قبر پہ اتنی دیر کھڑی ہو کے دوانے ایسا کارٹن چاڑ دے سارے ہیں تو اگے انہیں اور آکے روٹی دا انتظام ہو رہے یا مٹن دا انتظام ہو رہے یا کرسیگہ ایتنا رکھی ہیں جو میں پھوپیدے ولی میں تھے آئے پھوپیدی بیٹی کے ولی میں پھین کوئی شرم کوئی حیاء کوئی شادی اور جناب علی غمی کے اندر کو فرق بزنس مین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سنہری روایات کو کچل دو ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور عدت میں ہوں آنکھیں درد کر رہی ہیں کیا سرمہ پہن سکتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عدت میں ہے بیماری کے علاج کے لیے بھی آنکھوں میں سرمہ نہیں پہن سکتی تیرے تقاضے تیری بڑی پارٹی تیری پارٹی کی ایسی تیسی سنت کا مزاق اور سنت کا استخفاف اور سنت کی اتنا دلے اور بے حیاء بن کے کچلے جا رہے ہیں کچلے جا رہے ہیں کچلے جا رہے ہیں تیرے امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیری میت کا حساب کتاب ہو رہا ہو اور تو گھر میں مٹن بانٹے بندہ بن اتنا اسلام سے باہر نہ نکل ساد ابن معاذ کو دماؤں کی ضرورت ہے تو تیرے عزیز کس باقی مولی کائنات کا امام کرب کے ساتھ کل پڑا ہے اور تجھے ان سے بھی زیادہ ضروری کام ہے کم مزگم اوٹ زبا کر کے بانٹنے تک اپنے عزیز بھائی کی قبر پہ کھڑا ہو میں جس بھی قبر پہ جاؤں میں گھر والوں کو پبند کرتا ہوں خبردار اگر ہی لے تو حضور کی سنت کے مطابق یہاں بیٹھو اور اس کے لئے دعائیں مانگو کم مزگم پنتالیس منٹ تک بیٹھو او جی مہمانہ نو ملنا ہے مہمانہ نو دفعہ مار مہمانہ نو فلانے آئے نو فلانے آئے نو تینو ایتے بھی پارٹیں گا پکتا ہونڈ دی پھئی تو ناک بچو ہونڈ دے چکرانچ مرے ہوئی کہ تجھے فکر نہیں اس نے دوبارہ آنا ہے حضور کی سنت کے اوپر جب تُو عمل کرے گا نا لوگوں کو پتا چلے گا کہ پھئی حضور کے فرمان کے مطابق وہاں ٹھہرا ہے رب تیری محبت میں اضافہ ہی کریں گے کمی نہیں کریں گے اللہ حضور کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق دے والسلام ورحمت اللہ حضور کی مبارک سنتوں پر سنتوں پر